خداوند یسو مسیح کے نام میں آپ کو سلام نئے اہد نامے میں استعمال کیا گیا لفظ کلیسیا یونانی زبان کے لفظ ایکلیسیا سے لیا گیا ہے یہ اسم ہے جو فیل کے گروپ کلےوں سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بلانا سو کلیسیا کا مطلب ہے بلائے گئے یا وہ جو اکٹھے بلائے گئے ہوں جیسا کہ رومیوں کے آٹھویں باب کی اٹھائیسویں آیت کے مطابق خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہمیں بلائے گیا ہے افسیوں چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلائے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائک چال چلو آپ بلائے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بلائے ہوئے ہیں اور کلیسیا بلائے ہوئے لوگ ہیں ہم بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہیں لفظ کلیسیا ایک عام اور بہت سادہ سا یونانی لفظ تھا یہ بلائے ہوئے لوگوں کی کوئی سے بھی جماعت ہو سکتی ہے جو کسی بھی کام کے لیے اکٹھے بلائے گئے ہوں مسیحیت میں اس لفظ کو بھرپور مانی ملتے ہیں ہم ایسے خاص لوگوں کی جماعت ہیں جسے خاص طور پر خدا نے اپنے مقاصد کے لیے بلائے ہے ہم کوئی انسانی تنظیم نہیں ہیں جس کی بنیاد چند اچھے لوگوں نے یا نیک نیت لوگوں نے ڈالی ہو ہم کوئی انسانی تنظیم نہیں ہیں جس کی بنیاد روایات پر رکھی گئی ہو بلکہ ہم تو ایسے خاص لوگوں کی جماعت ہیں جسے خاص طور پر خدا نے اپنے مقاصد کے لیے اکٹھے بلائے ہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کلیسیہ خدا کی طرف سے بلائے ہوئے لوگوں کی ایک جماعت ہے ہم ان لوگوں کی جماعت ہیں جنہیں خدا نے بلائے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیسیہ کی اصل شناخت اس کے الہی مقصد سے ہوتی ہے خدا ہمیں بلا رہا ہے خدا نے ہمیں اپنے الہی بلاوے کے ذریعے سے وجود بخشا ہے لہذا کلیسیہ خدا کی طرف سے بلائے ہوئے لوگوں کی ایک جماعت ہے ہماری راہیں اور ہماری منزل خدا کی طرف سے متعین ہیں ہمارے ممبران خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں ہمارے مقاصد خدا کی طرف سے وضع کیے گئے ہیں ہماری خدمتیں خدا کی طرف سے وضع کی گئی ہیں ہم خدا کے بلائے ہوئے لوگوں کی ایسی جماعت ہیں جنہیں خدا کے مقاصد کے لیے جمع کیا گیا ہے اسی سبب سے تو اس جماعت کو بارہا کلیسیہ کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے اور آپ کو لفظ کلیسیہ کو بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت کے طور پر جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ میں نے افسیوں چوتھے باب کی پہلی آیت کا حوالہ دے کر بتایا تھا کہ ہم اس لیے بلائے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بلاوا ہے چوتھی آیت میں وہ دوبارہ ہمارے بلاوے کی بات کرتا ہے نئے اہد نامے کے متعدد حوالہ جات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بلایا اور جمع کیا ہے آپ کو خدا نے بلایا اور اکٹھا کیا ہے رومیوں کے پہلے باب کی چھٹی آیت میں لکھا ہے جن میں سے تم بھی یسو مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو ان سب کے نام جو رومہ میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں آپ ان حوالہ جات میں بھی اس سے متعلق پڑ سکتے ہیں پہلا کرنٹھیوں پہلا تھسلونیکیوں پہلا پترس اور دوسرا پترس پہلا تموتھیس پہلا یوہنہ اور اس کے علاوہ مزید حوالہ جات میں بھی حتیٰ کہ عبرانیوں کے تیسے باب کی پہلی آیت میں ہمارے آسمانی بلاوے سے متعلق بیان کیا گیا ہے آسمان دراصل خدا کے مترادف کے طور پر استعمال ہوا ہے ہمیں خدا نے بلایا ہے سو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا نے وجود بخشا ہے ہم ایسے لوگوں کی جماعت ہیں جنہیں آسمانی احکام کے ذریعے جمع کیا گیا ہے ہم خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہیں جو اسی کے مقاصد کے لیے وقف ہیں کلیسیا کسی مذہبی اقل مند شخص کی اخترا نہیں اور نہ ہی اس کی کاوشوں کا اظہار ہے کلیسیا کسی شخص کی قائل کر لینے والی تقریر کا نتیجہ نہیں ہے یہ مؤثر اور متحرک قیادت کا نتیجہ نہیں ہے یہ انگن پروگراموں کا حاصل کردہ نتیجہ نہیں ہے یہ کسی طرح کی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے کلیسیا خدا کا کام ہے ایسی کلیسیا کی رہنمائی کبھی بھی انسانوں نے نہیں کی بلکہ انسانوں نے صرف اس کی خدمت کی ہے پاسبان اس کے رہنمائی نہیں ہوتے بلکہ اس کے خدمت گزار ہوتے ہیں کلیسیا کی رہنمائی ہمیشہ سے خدا نے ہی خدا یسو مسیح کی خداوندیت میں کی ہے اور روح القدس ان لوگوں میں سے ہو کر درمیانی کا کردار ادا کرتا ہے جو کلیسیا کے خدمت گزار ہوتے ہیں وہ مرد ہوں یا خواتین یہ ہماری کلیسیا نہیں ہے اور نہ ہی یہ میری کلیسیا ہے یہ بزرگوں کی کلیسیا نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی کلیسیا نہیں ہے یہ مسیح کی کلیسیا ہے مسیح نے اسے مخصوص کیا تعمیر کیا اور وہی اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے ہمیں تو بس اس میں شمولیت کا بلاوہ دیا گیا ہے اور بلاوہ دینے والا خدا ہے اور یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ تمام بھلائی تمام برکتیں تمام تر کامیابیاں ساری طاقت اور تمام تر چیزیں جو ہم نے روحانی فروانی کی بدولت دیکھی ہیں وہ سب خدا کی طرف سے آتی ہیں رفاقت رکھنے میں ہماری کمزوری اور کلیسیا میں ہماری ناکامیاں دراصل ہماری بشریت کی نشانیاں ہیں جہاں آپ کو ہماری کمزوریوں اور ناکامیاں نظر آئیں وہاں سبب ہمیشہ مردوں اور عورتوں کی دخل اندازی ہوگا ہم اپنی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں نہ کہ اس کی وجہ سے اور ہم اس کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں نہ کہ اپنی وجہ سے کلیسیا کا صرف ایک بڑا مقصد ہے اور وہ یہ کہ خدا کو اپنا کام کرنے دے اور بطور کلیسیا اپنی شناخت کو قائم رکھے ہم معاشرے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم وہی بنیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ ہم کلیسیا ہیں مجھے ان تنظیموں کو کلیسیا ماننے میں دکت محسوس ہوتی ہے جو خدا کو کلیسیا کی تعمیر اس کے مقصد کے تحت کرنے نہیں دیتے اب ہم کلیسیا کو تعریف کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے افسیوں پہلے باپ پر غور کریں گے یونانی زبان کے اصل مطن میں افسیوں پہلے باپ کی تین سے چودہ آیات ایک ہی لمبا جملہ ہیں گو کے انگریزی اور دوسری زبانوں کے ترجمہ کرنے والوں نے اس لمبے جملے میں کہیں کہیں وقفے کا نشان لگایا ہے دراصل یونانی زبان میں تیسری آیت سے یہ ایک لمبے جملے کی طرح شروع ہو کر چودمی آیت کے آخر تک چلتا ہے اور کلیسیا کی حقیقی تعریف کو فکرے سے فکرہ ملا کر بیان کرتا ہے ہم تیسری آیت سے چودمی آیت پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کلیسیا سے کیا مراد ہے اور بطور کلیسیا ہم سے متعلق یہ حوالہ کیا بیان کرتا ہے اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن میں لفظ کلیسیا کو بلائے ہوئے کے طور پر یاد رکھیں ہمیں خدا نے بلائیا ہے ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے ہم ایسے لوگوں کی جماعت ہیں جسے خدا نے الہی موفاق الفطرت قوت کے ذریعے سے نجات بخش کام کے وسیلے سے اکٹھا کیا ہے اب ہم اس حوالے سے مختلف نقاط سے کلیسیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے کلیسیا کے انتخاب یا چناؤ کے بارے میں غور کرتے ہیں تیسری آیت میں لکھا ہے ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں ہم پہلے سے بلائے گئے ہیں بلائے ہوئے لوگوں کی اس جماعت کو خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہی چن لیا تھا ظاہر ہے کہ اصل بلائے تو اپنے مقررہ وقت پر ہی آیا لیکن اس بلائے کا منصوبہ تو گزشتہ عبدیت میں کیا جا چکا تھا پانچویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں اس نے تو یہ پہلے سے ہی تیہ کر دیا تھا اس نے ہمارے لیے پہلے ہی سے یہ مقرر کر دیا تھا بے شک یہ آیت ہمیں چناؤ کی عظیم تعلیم سے متعلق آگاہ کرتی ہے یہ پہلے سے فیصل شدہ بات تھی ہم بنائے عالم سے پیشتر ہی خدا کے مقاصد کے لیے بلائے گئے تھے وہ بلاوا تب تک نہیں آیا جب تک کہ ہم پیدا ہو کر بڑے نہیں ہو گئے اور ہم نے انجیل کا پیغام سن نہیں لیا اور روح القدس کے اُبھارنے پر ہم اس پر ایمان نہیں لائے اور یوں ہم کلیسیہ میں شامل کیے گئے لیکن خدا کے منصوبے میں ہمارا بلاوا بنائے عالم سے پیشتر ہی مقرر کر دیا گیا تھا چوتھی آیت میں یہ حوالہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اور اپنے لیے الگ کر لیا خدا نے گزشتہ عبدیت میں اپنی کلیسیہ کا انتخاب کیا ہمارے وجود کا پہلا سبب یہ ہے یسو نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ بناوں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے آئیے دوسرے نکتے پر غور کرتے ہیں جو کہ کلیسیہ کی مخلصی یا نجات ہے ساتھویں آیت میں لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی کسوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے معافق حاصل ہے ہمیں باہر بلا لیا گیا ہے یہ ہے مخلصی ہمیں تاریکیوں میں سے باہر بلا لیا گیا ہے ہمیں گناہ میں سے باہر بلا لیا گیا ہے ہمیں موت اور جہنم سے باہر بلا لیا گیا ہے ہم ایسی کلیسیہ ہیں جو اب نئی مخلوق ہیں ہم حقیقی طور پر آزاد کلیسیہ ہیں ہماری مخلصی اس کے لہو کے وسیلے سے ہوئی ہے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی اس کے فضل سے پائی ہے اسی سبب سے ہم حقیقی کلیسیہ ہیں اگلا نکتہ کلیسیہ کی تقدیس یا پاکیزگی ہے چوتھی آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بینائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں ہمیں گناہ سے نکال کر پاکیزگی کا بلابہ دیا گیا ہے یہاں پر کارگر لفظ ہے پاک اور بے عیب ہمیں گناہ سے الگ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمیں روح کی قوت سے اس دنیا میں بے داگ زندگی بسر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے ہمیں برگزیدہ کیا گیا ہے اور گناہ کے اندھیروں سے باہر بلا لیا گیا ہے ہمیں ناپاکی سے باہر بلا لیا گیا ہے سو ہمیں اپنی زندگی سے اس پاکیزگی کا اظہار کرنا ہے ہمارا گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کا رویہ لوگوں کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے اور چونکہ ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں جنہیں تاریکی میں سے باہر بلا لیا گیا ہے گناہ میں سے باہر بلا لیا گیا ہے اس لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم اپنے اردگرد کی دنیا کے گناہوں سے ہرگز سمجھوتا نہ کریں سو آپ ایک طرف خدا کو سر بلند کرتے ہیں اور دوسری طرف دنیاوی طرز کو رد کرتے ہیں ہمارا اگلا نکتہ ہے کلیسیا کی شناخت چوتھی آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا پانچویں آیتیوں بیان کرتی ہے اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یسو مسیح میں لے پالک بیٹوں کے طور پر اپنایا گیا ہے چھتی آیت میں لکھا ہے جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا یہ ایک عظیم جملہ ہے یہاں ہمیں مسیح میں اپنی شناخت نظر آتی ہے ہم مسیح میں ہیں خدا نے ہمیں مسیح میں اپنے لے پالک بیٹے بنایا ہے اور ہم پر فضل کیا گیا ہے کیونکہ چھتی آیت کے مطابق ہم اس عزیز میں ہیں سو ہم یہاں پر کیا سیکھتے ہیں یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں خدا میں ایک طاقتور شناخت حاصل ہے کیونکہ ہم خدا کے بیٹے ہیں یہ ایک گہرا رشتہ ہے ہم خدا کے بچے اس کے بیٹے ہیں اور اسی سبب سے ہمیں اپنا چال چلن اور کردار بھی ایسا رکھنا ہے جیسا خدا کے فرزندوں کا ہونا چاہیے افسیوں پانچ میں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو پھر اپنا چال چلن بھی اس کے موافق رکھئے ہم خدا کے فرزند ہیں ہم اس کی فطرت رکھتے ہیں ہم اس کا نام رکھتے ہیں اور ہمیں بلائیا گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ گہری محبت کا رشتہ استوار کریں پہلا کرنٹیوں چھ باب ستر آیت کے مطابق ہم حقیقی طور پر مسیح کے ساتھ ایک ہیں لکھا ہے اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے ہم مسیح یسو کے ساتھ ایک ہیں ہم بلائے گئے ہیں کہ مسیح اور خدا کے ساتھ ایک ہوں رحل قدس نے ہمیں اپنا مقدس بنا لیا ہے یہ ہماری شناخت ہے ہم مسیح کے ہیں ہم خدا کے ہیں ہمارا بدن رحل قدس کا مقدس ہے مسیح اپنے روح کے ذریعے ہم میں سکونت رکھتا ہے خدا ہم میں بستا ہے سو جب ہم مسیحیت کی تعلیم دیتے یا اس سے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم کسی عام عقیدے کی قبولیت کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم زندہ خدا کے ساتھ محبت کے گہرے رشتے کی بات کرتے ہیں جو ہمیں روز مرہ کی زندگی میں اس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے تاکہ ہم اس کے تمام الہی وسائل کے حصے دار بن سکیں سو ہماری شناخت مسیح اور خدا ہیں ہماری ساری شناخت ہماری ساری زندگی عبدی خدا کے ساتھ جڑی ہے آئیے ایک اور نکتے پر غور کرتے ہیں اور وہ ہے کلام مقدس سو آٹھویں آیت اس کے جلال کی دولت کا ذکر کرتی ہے ساتھویں آیت میں لکھا ہے جسے اس نے ہم پر کسرت سے نازل کیا اور پھر نمی آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ خدا نے کہاں اپنی مرضی کے بھید کو ظاہر کیا ہے اس نے کلام مقدس میں اپنی مرضی کے بھید کو ظاہر کیا ہے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اختیار کا رشتہ ہے ہم خدا کے اختیار میں ہیں ہمیں اس کے اختیار کے تابع رہنے کے لیے بلایا گیا ہے ہر طرح کی حکمت اور دانائی خدا کو حاصل ہے اور وہی اس کی نیک مرضی کے مطابق ہمیں عطا کی گئی ہے اور بے شک اس کا ذریعہ کلام مقدس ہے مکاشفے کا واحد ذریعہ کلام مقدس ہے خدا کی حکمت اور اس کا فضل ہم پر کسرت سے ہوا ہے اس کا مطلب ہے چھلکنا یا لبریز ہونا اس نے ہم پر اپنی برکتیں شہانہ انداز میں انڈیلی ہیں اور ہمارے پاس اس کی برکتوں کی ریل پیل ہے اس نے اپنا فضل ہم پر نچھاور کیا ہے اس نے اپنی حکمت اور اپنی دانائی ہم پر نچھاور کی ہے اور یہ سب ہم کو کلام مقدس کے وسیلے سے میسر آیا ہے کلام مقدس کے وسیلے سے ہم خدا کی سوچ اور مرضی کو جانتے اور سمجھتے ہیں آئیے اگلے نکتے پر گوھر کرتے ہیں اور وہ ہے مسیح میں اتحاد افسیوں پہلے باپ کی دسویں آیت میں یوں لکھا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے خواب و آسمان کی ہوں خواہ زمین کی یہاں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اخیر زمانے میں خدا سب چیزوں کو مسیح میں یکجہ کر دے گا سب چیزیں مسیح میں ایک ہو جائیں گی یہ ہے اتحاد کی تعلیم دسویں آیت آنے والے دور میں ہونے والی چیزوں کا مسیح میں مجموعہ ہونے کا ذکر کرتی ہے جو نجات کی تاریخ کی تکمیل کے وقت ہوگا لیکن یہ سب ہم کسی حد تک اب بھی اس زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے تمام مقاصد مسیح میں پایا تکمیل کو پہنچیں گے اور یہ بھی کہ ایک دن سب ہی مسیح میں جمع ہوں گے ہم سب ہی مسیح کی دلہن ہوں گے سب کا مسیح میں جمع ہو جانا ہی خدا کا تیہ شدہ منصوبہ ہے اور دسویں آیت کے مطابق یہ سب کچھ زمانوں کے پورے ہونے پر ہوگا یعنی جب وقت پورا ہو جائے گا اور وقت کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں گے اور ہم وقت کی قید سے آزاد ہو کر عبدیت میں داخل ہو جائیں گے سب مسیح کی عظیم دلہن کی صورت میں اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ ہوگی ایک عبدی جلالی مقدسین کی ایک بڑی جماعت سو ہمیں اس اتحاد کا بلاوہ دیا گیا ہے یہ ہے حتمی حدف اور بے شک کلیسیا میں ایسا وقو پذیر ہو رہا ہے اتحاد محبت کا نتیجہ ہے محبت کا آغاز حلیمی سے ہوتا ہے جیسا کہ فلیپیوں دوسرا باب کہتا ہے کہ خود کو حلیم کر لو ہمیں ایسے آغاز کرنا ہے اس سے اگلا نکتہ ہے جلالی بن جانا ہمیں جلالی بننے کے لیے بلایا گیا ہے گیارمی آیت میں لکھا ہے اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراس بنیں واقعیتاً ایک میراس ہماری منتظر ہے بارمی آیت سے لکھا ہے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مودہ روح کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراس کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو آپ کو نجات اس لیے عطا کی گئی تاکہ اس کے جلال کی ستائش کا سبب بنیں اور اس کے عبدی جلال کا منصوبہ پایائے تکمیل کو پہنچے اور یہ ایک بڑا مقصد ہے چونکہ عبدیت میں ایسا ہی ہوگا لہٰذا اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے ہمیں اس کے جلال کے شایان شان زندگی بسر کرنا ہے ہم جو بھی کریں کھائیں یا پیئیں وہ سب خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمیں کرنا ہے اور یہی ہمارے وجود کا مقصد ہے اس کے جلال کے لیے آئیے آخری نکتے پر گوھر کرتے ہیں اور وہ ہے خوشخبری کے کلام کی منادی میں یہاں پر تیرمی آیت کو شامل کرنا چاہوں گا یہاں لکھا ہے اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک معودہ رو کی مہر لگی ہمیں بھی ایک کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے اور وہ ہے خوشخبری سنانا ہم ایمان اسی لیے لائے ہیں کیونکہ کسی نے ہمیں خوشخبری کا پیغام سنایا تھا ایمان سچائی کو سننے سے پیدا ہوتا ہے جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم سچائی کا پیغام سناتے رہیں یعنی تیرمی آیت کے مطابق نجات کی خوشخبری سناتے رہیں تاکہ لوگ سنیں اور ایمان لائیں ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ کام ہمارا بلاوا ہیں یہ کلیسیا ہے ہر چیز جو اس سے کم ہے خدا کے الہی مقصد کے میار سے کم تر ہے کلیسیا کے مستقبل کا انحصار اس بات پر نہیں کہ معاشرہ کیسا ہے یا کیا کرتا ہے بلکہ اس بات پر ہے کہ کلیسیا کیا کرتی ہے اگر کلیسیا اپنے بلاوے کے کسی ایک انصر کو بھی ترک کرتی ہے اگر کلیسیا کبھی اس بات کو یاد رکھنے میں ناکام رہتی ہے کہ ہمیں خدا نے چنا اور تعمیر کر رہا ہے اور اگر کلیسیا اس بات میں ناکام رہتی ہے کہ بچائے ہوئے لوگوں کی جماعت کو قائم رکھ سکے اور اگر کلیسیا پاکیزگی کو قائم رکھنے میں ناکام رہتی ہے اور اگر یہ مسیح کے ساتھ گہری محبت کا رشتہ رکھنے میں ناکام رہتی ہے اور خدا کی تابع داری کرنے اور یہ ماننے سے کاسر رہتی ہے کہ خدا کا کلام ہی حتمی اور با اختیار ہے اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ حلیمی اور محبت سے پیش آنے میں ناکام رہتی ہے اور خدا کے جلال کے شایان شان زندگی بسر نہیں کرتی اور اس کی انجیل کی منادی کرنے میں ناکام رہتی ہے تو یہ ایسی کلیسیا ہوگی جو اپنے بلاوے کو پورا کرنے میں ناکام ہے میرا نام تابش کازی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلیورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں پانچ دن انگلیش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات وٹس اپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر صفر تین سو تیتیس اسی بیس نو سو بہتر نو سو تیہتر یا پھر نو سو چوہتر پر وٹس اپ میسج کریں خدا آپ کو برکت دے آمین